فیلال اتر پوروی دلی میں دو دن سے شانتی ہے لیکن سرکشہ میں جھوٹے جوان وہاں ڈٹے ہیں دیر رات راپیڈ آکشن فورس کی مستعدی کی جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سمدھا تھا پونی شرما دیش کی رازہاری دلی کے نورتیسٹ علاقے میں لگاتار ہنسا ہو رہی تھی اور یہاں پر اس ہنسا میں 38 لوگوں کی جان چلی گئی دو سو سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے اور اس ہنسا پر قابو کرنے کے لیے آخرکار دلی پولیس اور ریپیڈ آکشن فورس لگاتار علاقوں میں گشت کر رہے ہیں پوری طریقے سے نظر بنائے ہوئے اور جو دنگائی ہیں جو بلوائی ہیں ان کو گھروں میں واپس جانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں اس وقت رات کے تین بجے ہم سب سے زیادہ سمویدن شیل اور پرہاویت ہنسا کے علاقے میں یعنی موش پور میں کھڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو پیرا ملٹری فورس ہے ریپیڈ ایکشن فورس ہے اور دلی پولیس کے جو جو جوان ہیں وہ پوری رات اس طرح سے سڑک پر کھڑے ہو کر کے گلیوں میں گشت کر کر جو اسطحیتی ہے اس پر پوری طریقے سے نیانتران کر رہے ہیں لیکن کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا ان پولیس کرمیوں کو ان پیرا ملٹری فورس کے جوانوں کو کرنا پڑ رہا ہے زبردست ہوا چل رہی ہے پوری رات ان لوگوں کو اسی طریقے سے کھڑے ہو کر کے جاگنا پڑ رہا ہے ڈیوٹی کرنی پڑ رہی ہے اور ہر ایک شخص پر سندگد لوگوں پر نظر رکھنی پڑ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی اندر گلیوں میں جا رہے ہیں اور جو بھی لوگ گھروں کے باہر کھڑے ہوئے ہیں ان کو گھروں کے اندر پہنچایا جا رہا ہے ساتھ ہی نظر رکھی جا رہی ہے کہ کوئی کسی بھی طریقے کی پتھر نہ چلائے گولی نہ چلائے آگ نہ لگائے اس چیز کو پوری طریقے سے ذہن میں رکھتے ہوئے جو ریف کی ٹیم ہے جو دلی پولیس کی ٹیم ہے وہ لگاتار کام کر رہی ہے دوسری طرف جو علاقے کے بیٹ کانسٹیبلز ہیں جو ادھکاری ہیں یہاں پر وہ لوگ لگاتار بائیکس کے ذریعے گلیوں میں جا رہے ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو گھروں میں جانے کی تاقید کر رہے ہیں لگاتار اور اس کے علاوہ کافی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پوری رات ان لوگوں کو جاگنا پڑ رہا ہے نہ چاہے ان لوگوں کو مل پا رہی ہے اور نہ ہی شوچالے کی کوئی اچھیت بیوستہ ہے